صفحہ اٹھائیس پیش ٹونٹی ایٹ وہ لکھتا ہے کہ مجھے ہرگز ہرگز دعویٰ نبوت نہیں میں امت سے خارج نہیں ہوزنا چاہتا اور نہ میں حضور کے موجزات کا ملائکہ کا نہ لیلت القدر کا کسی شیئے کا انکاری نہیں حضور کے خاتم النبیین ہونے کا قائل ہوں یقین کامل رکھتا ہوں حضور کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں اور حضور کی امت کے لیے بعد میں کوئی نبیین نہیں آئے گا نہ نیا آئے گا نہ پرانا آئے گا اور قرآن کا کوئی شوشہ یا نکتہ منسوخ نہ ہوگا یہ میں نے آپ کو چند ریفرنسز دیئے صرف یہ بتانے کے لیے بیسیوں درجنوں سینکڑوں حوالوں میں سے کہ کتنا کھل کر کٹیگوری کلی اس نے یہ اعلان کیا اور واضح بیان کر دیا کہ جو حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر اور خارجز اسلام ہے اور اس نے پھر اس کے اوپر کوئی دلائل بھی قائم کیے دلائل بھی قائم کیے اب میں نے جب ایک رخ آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے ریفرنسز میں سے میں نے آپ کو چند ایک ریفرنسز دیئے یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کی تفسیر کرتا ہے ازالہ اوہام اس کی کتاب اس کے صفحہ چھ سو چودہ پر اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ یہ آیت صاف صاف دلالت کر رہی ہے اور ترجمہ جو کرتا ہے ترجمہ اس کا اپنا ترجمہ ہم نے تو ترجمہ کری دیئے نا اور اور علماء کابر نے بھی کر دیئے اب مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اس آیت کا ترجمہ کیا تو اس کی امت کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ ترجمہ بدل دے اس نے ترجمہ کیا ازالہ اوہام صفحہ چھ سو چودہ آیت لکھ کر کہا مگر وہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا اس کا ترجمہ کہ حضور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اور وہ لکھتا ہے کہ پھر یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اور پھر کہتا ہے کہ وہی قیامت تک منقطع ہو چکی ہے اور پھر آگے لکھتا ہے ہمامت البشرہ میں وہ لکھتا ہے کہ جو شخص ان احکام میں تغیر کرے اور حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے بلا شک و شبہ وہ مسیلمہ قذاب کا بھائی ہے اب میں نے یہ آپ کو سارے ریفرنسز دے دیئے ہمامت البشرہ صفحہ چورانوے مطبوعہ اٹھارہ سو چورانوے یہ میں نے کثیر ان کی عبارات میں سے میں نے چند ایک آپ کو بتا دی اب یہ ایک رخہ آپ نے سن لیا اب دوسرا رخہ سن لیجی یہ سارے اعلان کرنے کے بعد جب اس نے اعلان نبوت کا فیصلہ کیا اعلان نبوت کا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ نے وحی بھیجی اس کی کتاب حقیقت الوحی صفحہ بہتر مطبوع ربوہ انیس سو پچاس وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی اور اللہ نے میرا نام رسول رکھا ہے یعنی پہلے ہر رسول ایک رسول ہوتا تھا مجھ میں سارے رسول جمع کر دیئے گئے اور وہ براہین احمدیہ میں لکھا کہ سارے رسول مجھ میں جمع کر دیئے گئے سو اب میں آدم بھی ہوں شیس بھی ہوں نو بھی ہوں ابراہیم ہوں اسحاق ہوں اسماعیل ہوں یاکوب ہوں یوسف ہوں موسیٰ ہوں عیسیٰ ہوں دعوت ہوں اور آہزت محمد مصطفیٰ محمد بھی میں ہوں اور احمد بھی میں ہوں معذر اللہ استغفر یہ میں نے آپ کو حوالہ درادیہ پرہاشیہ حقیقت الوحی صفہ بہتر غلام احمد قادیانی کی تصنیف مطبوع انیس سو پچاس رببہ کی اب یہ دعوے اب پہلے میں نے آپ کو وہ رخ دکھا دیا کہ جو دعویٰ کرے وہ مسیلمہ کذاب ہے انہیں نہ بھولیں جو دعویٰ کرے وہ کافر ہے جو دعویٰ نبوت کرے وہ خارجن اسلام ہے ایک طرف اس پورے کے پورے قطبے کو سامنے لگا کے رکھ لیں اب اس کے مقابلے میں ان دعویٰ کو رکھ لیں اور آپ کو ایک کیلنڈر چھپائیں تو اس طرح چھپائیں کہ دائیں طرف اس کے وہ تمام حوالہ جات لکھ لیں میری کتابوں سے لے کر جس میں اس نے یہ کہا کہ جو دعویٰ نبوت کرے وہ کافر اور مسیلمہ کذاب ہے سامنے اس کے دعویٰ لکھ دیں اگلا ریفرنس جو میں دے رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح مجھ پر نازل ہوئی بارش کی طرح مجھ پر نازل ہوئی اور اتنی اتنی کہ اس نے مجھے اپنے پہلے عقیدے پر نہ رہنے دیا اور مجھے واضح طور پر اللہ نے نبی کہہ دیا یہ حقیقت الوحی کتاب کا نام صفحہ 149 ایک سو پچاس ون فوٹی نائن ون ففٹی کتاب کا نام حقیقت الوحی اور اس نے کہا کہ میں اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور مجھے مسیح معود کہہ کے بکارا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ بلکہ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اب آخری زمانے میں جس نبی رسول کو آنا تھا سو وہ میں آ گیا ہوں اب ساری دنیا اس میری نبوت کے سامنے بے دستو پا ہے چونکہ نبوت پر اب میرے آنے سے بور لگ گئی ہے اب بجز اس کھڑکی کے یعنی میری نبوت کی کھڑکی کے کوئی کھڑکی نبوت کے چشمے سے پانی لینے کے لیے ماذا اللہ باقی نہیں رہی پھر وہ کہتا ہے میں رسولوں کی ان تمام راہوں میں آخری راہ ہوں اور اللہ کے سب نوروں میں آخری نور اور جس نے مجھے کب اللہ کے اس برگزیدہ رسول کو جو قادیان میں آیا اسے قبول نہ کیا وہ مرتد ہو گیا کشتی نوح اس کی کتاب غلطی کا ازالہ اس کی کتابیں ساری کتب میں اور وہ کہتا ہے خدا کی طرف سے قرار شدہ اہد تھا کہ میں محمد کو دوبارہ دنیا میں بھیجوں گا سو وہ میں آ گیا ہوں اس کی کتاب ماذا اللہ تبلیغِ رسالت والیوم ٹین پیج فورٹین یہ ریفرینسز دے رہا ہوں اسی طرح آگے بڑھتا گیا وہ حوالوں میں تو بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ بعض لوگ جب ان کو ملتے ہیں تو انہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا کسی کو کہہ دیتے ہیں مرزا صاحب نے مسیح مہود کا دعویٰ جیسا بندہ دیکھا یہ نکتہ سمجھ لیں شاترانہ چال ہے اس نے اپنی کتابوں میں ہر جھوٹ بول رکھا ہے بہت بڑی مکاری یاری کے ساتھ ہر مواد موجود ہے جیسا بندہ دیکھا اسی طرح کی بات کر دی اور کتاب میں اسی طرح کا مضمون نکال لیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پورے تصور کو ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے سٹیپ بائی سٹیپ ایک دعویٰ نہیں کیا بارہ دعویٰ کیے کتنے کیے اور ہر دعویٰ اس کی کتابوں میں ہیں آپ میں سے کسی کو دیکھیں گے وہ کہیں گے ہم تو انہیں مجدد مانتے ہیں اور انہوں نے بھی کہا تھا میں مجدد ہوں یہ ہمارے اوپر چھوٹا الزام ہے انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا اور وہ کتاب اٹھا کے اس کا دعویٰ مجدد ہونے کا دکھا دیں گے عام آدمی کنفیوز ہو جائے گا کسی کو اگلی بات بتا دیں گے کسی کو اور بتا دیں گے اب سن لیں اس نے پہلا دعویٰ کیا مجدد ہونے کا جب زمین بنا لی اس کے بعد اگلا دعویٰ کیا محدسیت کا کہ میں اللہ سے کلام کرتا ہوں اس کے بعد اگلا دعویٰ کیا محدویت کا یعنی میں امام محمد مہدی ہوں جو حضرت مہدی علیہ السلام آنے تھے وہ میں ہوں مہدی علیہ ookedجموز ہو جائےетров